اُدْعُ الْا سَبِي رَبِّكَ بِالْحِکْمَةِ وَالْمَوْعِضَةِ حَسَنَةِ وَجَادِ الْحُمْ بِالَّتِي اَحْسَنَةِ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ بے شک اللہ اس گناہ کو نہیں بخشے گا کہ کسی کو اس کا شریک ٹھارایا جائے اور اس کے علاوہ دوسرے گناہ جسے چاہے گا وہ معاف کر دے گا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا سورہ ابراہیم سورہ نمبر چودہ آیت نمبر پینتیس سے پہلے والی جو آیت تھی سورہ نسا میں سورہ نمبر چار آیت نمبر ارتالیس اِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرْ عَيُن شَرَقَبِهِ وَيَغْفِرْ مَادُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاء یہ جو آیت ہے سورہ ابراہیم سورہ نمبر چودہ آیت نمبر پینتیس اے میرے رب مجھے اور میری اولاد کو بھتوں کی عبادت سے بچانا حدیث کے اندر آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَخْوَفُ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَشِّرْقُ الْأَصْغَرْ فَصُئِلَ أَنْهُ فَقَالْ أَرْرِّيَا مسند احمد جل نمبر پانس صفحہ نمبر چار سو اٹھائیس چار سو انتیس کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تمہارے بارے میں سب سے زیادہ ڈر شرکِ اصغر کا ہے پوچھا گیا کہ شرکِ اصغر کیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دکھلاوہ ریاکاری عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَن مَاتَ وَهُوَ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ نِدَّنْ دَخَلَ النَّارِ صحیح بخاری کتاب التفسیر کتاب نمبر 65 حدیث نمبر چار ہزار چار سو ستانوے جس آدمی کو اس حال میں موت آئے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے کو اللہ کا شریک ٹھارا کر پکارتا ہو تو وہ جہنم میں جائے گا صحیح مسلم کے اندر ایک روایت ہے چابر رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کے راوی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَن لَقِيَ اللَّهَ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيَّنْ دَخَلَ الْجَنَّةِ وَمَن لَقِيَهُ يُشْرِكُ بِهِ شَيَّنْ دَخَلَ النَّارِ جو کوئی اس حال میں اللہ تعالیٰ سے جا ملے کہ وہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا ہو تو وہ جنت میں جائے گا اور جو اس حال میں اس سے جا ملے کہ وہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھاراتا ہو تو وہ جہنم میں جائے گا یہ چند احادیثیں ہمارے سامنے ہیں پھر قرآن کی آیتیں ہیں اس سے کچھ مسائل نکل لائیں انسان کو ہر وقت شرک سے ڈرتے اور بستے رہنا چاہئے ریاکاری بھی شرک کی ایک قسم ہے ریاکاری دکھاوا یعنی لوگ تعریف کریں یہ بھی شرکِ اصغر ہے یہ شرکِ اصغر ہے نیک لوگوں پر باقی گناہ کے منسبت ریاکاری کا اندیشہ زیادہ ہے جیسے نماز کے لئے کھڑے ہوئے تو کوئی آدمی وہاں سے گزر رہا ہو تو آدمی اچھی نماز پڑھنے لگتا ہے تاکہ سامنے والا جو ہے اس کی نماز کی تعریف کرے جنت اور جہنم انسان کے بالکل قریب ہے اس ایک ہی حدیث میں جنت اور جہنم کے قریب ہونے کا اکٹھے ذکر کیا گیا ہے شرک نہ کرنے والا آدمی جنت میں ضرور جائے گا اور جسے شرک کی حالت میں موت آئی وہ جنت میں نہیں جا سکتا بلکہ وہ جہنم میں جائے گا گرچہ وہ بہت بڑا عابد اور زاہدی کیوں نہ ہو ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اپنے لئے اور اپنی اولاد کے لئے بتوک کی عبادت سے محفوظ رہنے کی دعا کی ہمیں بھی شرک سے بچنے کی دعا کرنی چاہیے ابراہیم علیہ السلام نے رب انہن نعظلن کثیر من الناس سورہ ابراہیم سورہ نمبر چودہ آیت نمبر چھتیس میں کہا اے میرے رب ان بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے کہا کر اکثریت کی حالت سے عبرت حاصل کیا دعا کی اے میرے رب مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچانا امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے بیان کے مطابق ان احادیث سے کلمہ لا الہ الا اللہ کی تفسیر بھی ہو رہی ہے شرک سے محفوظ رہنے والوں کی فضیلت اور شرک کرنے والوں کی حلاکت ثابت ہوتی ہے اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں فجزاکم اللہ خیرہ